بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم نے بنانا ہے چاول سبزی والا اور ککر میں چاول ککر میں کیسے بنتا ہے اور کتنا حسانی سے بنتا ہے وہ طریقہ آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں میں نے یہ ککر لیے اس میں میں نے آئل ڈالنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم چاول میرا پاس ہے آدھا کلو اور اس میں میں نے تقریباً چار سے پانچ ٹیبل سوال تیر ڈال دی ہے سب سے پہلے ہم نے ڈالنا ہے پیاس بسم اللہ الرحمن الرحیم پیاس ڈالا ہے پیاس کو سوڑا سامنے لال کر دینا ہے یہاں پہ الحمدللہ پیاس ہمارے تیاروں کے بالکل لال بھی نہیں کیے مکس ہیں کچھ بیج میں لالا اور کچھ کوائٹ بھی ہیں تو ابھی اس کے اندر ہم نے تھماٹر ڈالنا ہے بسم اللہ الرحیم تھری مریج ڈالیں گے سب سے پہلے ہم نے اس میں نمک ڈال دینا ہے ڈیٹھ ٹی سکون لال مرچ ایک چمچ دنیا کوڈر اور اس کے بعد ہم نے ڈالنا ہے گرم مسالہ میکس اس میں ساری چیزیں موجود ہیں زیرہ لونگ وغیرہ جلوہ سفری یہ میں نے اس میں ڈال دیا اس کو تین چار مینڈ تک ہم نے پکا دینا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے ڈالنا ہے بھی سبزی سبزی کی بھنائی اس میں انچار مینٹ تک ہم نے کر دینا ہے یہاں پہ سبزی کی بھنائی ہوگی اب اس میں ہم نے چاول ڈالنا ہے چاول آدھا گھنٹہ پہلے میں نے بھگو کے رکھا تھا ابھی میں نے چاول ڈالنا ہے چاول اس میں میکس کر دیتے اب میں آپ لوگوں کو کوئی طریقہ بتاتا ہوں کہ اس کو دم کیسے لگایا جاتا ہے ہم ڈالیں گے پانی دو گلاس ہے میرا پاس چاول دیں اور دو گلاس میں نے اس میں پانی ڈالنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بس اتنا ہی پانی آپ نے ڈالنا ہے جتنا چاول ہے اتنا ہی پانی ڈالنا ہے اس سے پالتو پانی نہیں ڈالنا ہے دکن میں تب تک بن نہیں کروں گا جب تک یہ ابل نہ جائے جب یہ ابل نہ شروع ہو جائے اس کے بعد اس کو میں نے کور کرنا ہے اور میں نے اس کو دو منٹ ٹوٹل پریشر دینا ہے دو منٹ سے زیادہ نہیں دینا ہے تو دو منٹ میں میرا چاول بلکل تیار ہو جائے شیئر کرتے رہے ہیں یہ تقریباً ابل نہ شروع ہو گئے ایسے ہونا چاہیے چاول نظر آ رہا ہے پانی بھی اوگل گئی ہے اب اس کے اوپر میں نے ڈکن لگانا ہے اب اس کے اوپر میں نے یہ لگا دی جب پریشر شروع ہو جائے گا دو میند کے بعد میں نے ککر بند کر دینا ہے وہ اس کے لئے دم بھی ہے وہ اس کے اندر چاول آرام سے گل جائے گا یہاں پہ پریشر ہمارا ککر کی شروع ہو گئی ہے الحمدللہ اور اس کو میں نے ککر دیکھ کے اور دو میند کے بعد اس کو بند کر دینا یہاں پہ دو میند کرا ہو گی ہے اب ہم نے ککر چھوڑا بند کر دیئے تو اس کو ہم نے ابھی ڈکن نہیں کھولنا تب تک یہ نیچے نہ ہو جائے اس کی جو سٹی روک جائے اور یہ فین نیچے چل جائے اس کے بعد اس میں ہم نے ڈکن کھول کے تو سم بھی لگ گیا اور سارا کچھ گل بھی گیا تو سبزی بھی ایسی حساب سے ہم نے کٹی ہے تو وہ چاول کی حساب سے وہ اس کے اندر ہی گل جائیں گی انشاءاللہ ابھی ہم نے اس کو چھ سات منٹ دیکھنا اس طرح کی بند کر کے اس کے بعد کھول کے انشاءاللہ چک کریں گے انشاءاللہ چاول آپ ہم نے ڈکن کھول کیوں کہ پین نیچے ہو گیا اور سیٹی بھی روک گیا اب ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم دم بھی لگ گیا جس سے چاول اچھا نہیں بن سکتے تو آپ ٹرائی کریں اس ککر میں آپ لوگ چاول بنانا شروع کریں اور آپ کا چاول کبھی بھی خراب نہیں ہوگا جس طرح میں نے آپ لوگ کو طریقہ بتایا چاول آپ کا بلکل ایسے کلی کلی ہوگی کوئی چاول جوڑے گا نہیں کوئی چاول پچڑی نہیں بنے گی جتنا پانی میں نے ڈالا اتنا ہی چاول اور اتنا پانی تو چاول پانی برابر برابر اور سبزی بھی الحمدللہ گل گئے بلکل اور چاول بھی بلکل تیار ہوگی تو ابھی ہم نے ڈیش آؤٹ کرنا بسم اللہ الرحمناللہ چاول بلکل الحمدللہ گل بھی گئے اور لمبی بھی ہوگی یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں چاول کتنا پیارا بنی الحمدللہ اور ککر میں اتنا حسانی سے اور منٹو کی حساب سے دو منٹ کے اندر چاول تیار ہوگی تو اسی طرح آپ لوگ اگر طریقہ استعمال کرتے ہیں تو آپ کا چاول بالکل اگر آپ سے دشکی میں چاول نہیں بنتے ہیں تو آپ کوشش کریں آپ ککر میں بیٹ رہی کریں تو ککر میں کبھی آپ سے چاول خراب نہیں ہوگا ککر کی حساب سے ہوتا ہے اگر آپ کے پاس ککر بڑا ہو تو اس میں زیادہ چاول بن سکتا ہے ویسے اس میں میں نے آدھا کلو بنا دی اگر اس سے توڑا بڑا ہو کلو بھی بن سکتا ہے دو کلو تک بھی ککر کی حساب سے تو یہ نہ ہو چکے ککر آپ کے پاس چوٹا ہو اور آپ اس میں چاول اتنا بھر ہوگے تو آپ کے چاول تو پھر خراب ہی ہونا ہے تو آپ نے برطن کی حساب سے دیکھنا ہے